السلام علیکم ورحمت اللہ میرے پیارے بھائیو یہ سیرت حسین اور سیرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے سلسلے میں سلسلہ وار بیان اور درس کی چوتھی قسط ہے میرے سامنے المستدرک علی الصحیحین لیل امام حاکم ہے اور یہ روایت 4712 امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے اس میں راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا مرتبہ اور مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَا بَيْنَ الرُّقْنِ وَالْمَقْعَامِ فَسَلَّا وَسَامَا سُمَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مُبْعِذٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار کوئی شخص بیت اللہ میں حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے مابین نماز پڑھتا ہے اس حال میں کہ وہ روزے دار بھی ہے اسی حالت میں وہ اللہ سے مل جاتا ہے یعنی اسی اچھی حالت میں اسے موت آتی ہے لیکن وہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت سے بغض رکھنے والا شخص تھا تو ایسا آدمی اپنے اس قدر نیک عامال کے بوجود بھی جہنم میں داخل ہو گیا تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اہلِ بیت کی دشمنی رکھنے والا شخص بظاہرا جتنا نیک اور عبادت گزار کیوں نہ ہو اس کے بوجود اہلِ بیت سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے والا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماراوی ہیں اور سننے ترمزی میں جام ترمزی میں یہ عباب المناقب ہیں اور اس میں روایت نمبر ہے 37833 عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسن ابن علی علا آتکہی فقال راجلن نعمل مرکب رکبتا یا غلام فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعمل راکب ہوا پیارے نبی نے جناب حسن کو اپنے کندوں پہ اٹھا رکھا تھا ایک آدمی نے کہا کہ واہ حسن کیا خوبصورت سواری پائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو سوار بھی کتنا خوبصورت ہے اگر سواری آلہ ہے تو سوار بھی کم نہیں ہے سبحان اللہ والحمدللہ حضرت مولا علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں لما ولد الحسن جب حضرت حسن پیدا ہوئے سمیتو ہر بن میں نے حسن کا نام حرب رکھا فجاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرونی ابنی مجھے میرے بیٹے نواسے کی زیارت کراؤ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے آپ نے حسن کو اپنی گود میں رکھا اور پوچھا ما سمیتا اس کا کیا نام رکھا ہے حضرت علی فرماتے ہیں قلتو حربن میں نے اس کا نام حرب رکھا پیارے نبی نے فرمایا نہیں بل لا بل ہوا حسن اس کا نام حسن ہے مسند احمد جلد نمبر دو سیون سکس نائن حدیث نمبر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما بیان کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے کان میں آزان دی ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا ان حسن ان حسن ابن علی قبشین قبشین سنن نسائی روایت نمبر فور ڈبل ٹو فور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن کی طرف سے عقیقہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو حضرت حسین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی اور ان کا نام حسین رکھا موتا امام مالک اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھویں روز حسین کے سر کے بال کٹوائے اس کے ہم وزن چاندی صدقہ کی اور دو مینڈے زبا کر کے عقیقہ کیا اور اسی روز حسین کا یعنی ساتھویں روز خطنہ بھی کرا دیا ابو دعود حدیث نمبر ٹو ایٹ فور ون حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے تعلق سے کچھ غلط روایات اور جوٹے قصے کہانیاں مثلا یہ کہ حسین کا نام حسین جبرائیل علیہ السلام نے رکھا دوسرا جوٹ یہ کہ اللہ نے سیدہ فاطمہ پر یہ القان کیا تھا کہ فاطمہ تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا اس کا نام حسین رکھنا یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں اسی طرح جوٹھی روایتوں میں سے ایک رہے یہ روایت کہ حضرت حسین پیدا ہوئے تو اللہ نے حسین سے کہا کسی کا دودھ نہ پینا یہاں تک کہ اپنی والدہ کے دودھ کو بھی مو نہ لگانا ورنہ شجاعت اور جوان مردی جاتی رہے گی جس کے جور کربلا میں دکھانے ہیں تو یہ تمام جوٹھی روایات ہیں اور اس کے ساتھ بعض لوگوں نے جوٹ یہ بولا کہ حسین نے کسی بھی خاتون کا دودھ نہیں پیا بلکہ حسین کے انگوٹے یا بازوں میں دودھ اتر آتا تھا جو حسین پیا کرتے تھے یہ دودھ ولی روایت یہ یہ بات من گھڑت ہے اسی طرح ایک دوسری جوٹھی روایت کہ حضرت حسین دودھ پینے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک چوس کر پیٹ بھر لیا کرتے تھے اسی طرح ایک روایت کہ حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانگوٹھا چوس تے جس سے دودھ نکل آتا تھا اور اسی پر حسین نے پرورش پائی تو یہ جوٹ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فاطمہ کے مکان کے قریب سے گدرے تو حسین کے رونے کی آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں پلٹے اور فاطمہ سے جا کر کہا کیا تو نہیں جانتی کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا پیار کیا جب تک حسین چپ نہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہ نکلے تاریخ دمشق اور تبرانی ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو بوسا لے رہے تھے تو ایک صحابی نے دیکھ کر کہا کہ آپ بچوں کو چومتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا ملا یرحم لا یرحم جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر 5 9 7 صحیح مسلم حدیث نمبر 2 3 1 8 پیارے پیارے نمبر حدیث پیارے بیٹھے رہے بیٹھے رہے سنن نسائی حدیث نمبر دبل ون فور ٹو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ساڑھے سات سال کی عمر میں تھے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کچھ خجوریں لائی گئیں حضرت حسن نے ایک خجور لے کر موہ میں ڈالی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے موہ میں انگلی ڈالی اور فرمایا کخ کخ اسے باہر نکال دو اگل دو سید کے لیے صدقہ کھانا ناجائز ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ون فور نائن ون حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے جس قدر تعلیم صدق اکبر اور فاروق اعظم سے پائی ہے رضوان اللہ علیہمہ اتنی کسی اور سے نہیں پائی جو کچھ میں نے ابو بکر عمر سے سیکھا کسی اور سے نہیں سیکھا تاریخ شہدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اکل مند شخص وہ ہے جو اپنی زبان پر قابو رکھے اور ذکر الہی اور اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو استعمال نہ کرے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں خلافت میں آپ کے پاس جاتے حضرت ابو بکر اٹھ کر حسین کو سینے سے لگایا کرتے تاریخ الخلافہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر رہو ان ینظر الى رجل من اہل الجنتی فلینظر الى الحسین جو چاہتا ہے میں جنتی کو دیکھوں اس کو چاہیے کہ وہ حسین کو دیکھ لے مسند ابی علیہ حدیث نمبر 397 اسی طرح سلسلہ حدیث صحیحہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے اللہ اسے محبوب رکھتا ہے جو حسین سے محبت کرے جام ترمزی حدیث نمبر 3775 حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو زہر دیا گیا اور انتہائی شدید زہر تھا حسین بن علی پوچھتے ہیں اے میرے برادر بزرگ بتائیے آپ کو کس نے زہر دیا حضرت حسن فرماتے ہیں حسین کیوں پوچھ رہے ہو کیا قاتل کی گردن مارنے کا ارادہ ہے حسین نے کہا کہ جی ہاں میں قاتل کو ضرور قتل کروں گا حضرت حسن فرماتے ہیں بھائی اگر زہر پلانے والا وہی ہے جس کا مجھے علم ہے تو اللہ خود ہی اس سے انتقام لے گا اور اگر وہ بے گناہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ سزا پائے سیرِ آلام النبالا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہلِ آیال کو اپنے اہلِ خانہ کو وسیعت کی فتنہ فساد سے دور رہنے کی اور ذکرِ الٰہی میں مشروف رہنے کی وسیعت کی اور اللہ کو آپ پیارے ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چاس ہجری میں وفات پائی ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازِ جنازہ پڑھائی اور عام قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا تاریخِ کبیر وغیرہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد لوگوں نے حضرتِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اُبھارنا چاہا کہ آپ خلافت کے لئے مدعی بن جائیں مگر حضرتِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا حضرتِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد امیر المؤمنین معاویہ بن عبی السفیان اور حسین ابن علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین بہترین تعلقات رہے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلانہ وظیفہ اسی طرح ملتا رہا اور جب تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے ہمیشہ حسین کی خدمت میں بیش بہا قیمتی تعائف وظائف بھیجتے رہے سیرتِ حسین سیرتِ حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مہ کا یہ سلسلہ وار درس اس میں چوتھی کی اختتام پذیر ہوئی اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اہلِ بیعت اور صحابہ کی محبت سے منور کرے اور ہمیں ان کے گیت گانے اور ان کی پیروی کی توفیق اطاف فرمائے واللہ عالم السباب محبت سے منور کرے